بلوچستان میں فضائی حدود کے خلاف ورزی ملکی سالمیت پر حملہ قرار پاکستان کا شدید رد عمل ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع سفیر کو واپس بلالیا ایرانی سفیر کو بھی فی الحال اسلام آباد نہ آنے کی ہدایت آلہ سطح کے تمام دورے بھی موتل کر دیے گئے اشتعال انگیزی بین الاقوامی قوانین کی کھلا مکھلا خلاف ورزی ہے اقدام کسی بھی صورتحال قابل قبول نہیں جواب کا حق محفوظ رکھتے ہیں نتائج کی ذمہ داری ایران پر ہوگی ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل پڑوسی ملک کو پیغام پہنچا دیا گیا بلوچستان حکومت کا ایرانی حملے میں جامعہ خفرات کے ورسہ کے لیے معافظے کا اعلان عوام آٹھ فروری کو ملکی مستقبل کا فیصلہ کریں گے الیکشن کا جو بھی نتیجہ ہوا ہمیں قبول ہوگا شہباز شریف کی صحافیوں سے گفتگو کہا نون لیگ نے ماضی میں بھی پاکستان کو اندھیروں سے نکالا خدمت کا سفر آئندہ بھی جاری رہے گا شیر بلی بن کر گھر میں چھپ گیا ہے جیالے آٹھ فروری کو اس کا شکار کریں گے بلاول بھٹو زرداری کی سانگڑ میں گرج برس کہا چوتھی بار وزیراعظم بننے کے خواہش مندوں کے پاس کوئی منشور ہی نہیں وہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کوئی اور انہیں جتوا دے گا لیکن اب وہ وقت نہیں رہا میدان میں مقابلہ کرنا پڑے گا بلاول کو لاہور سے جتوائیں گے وزیراعظم بھی بنوائیں گے عاصف علی زرداری کا حلقہ انہیں 127 میں خطاب سابق صدر بولے 40 برس سے سیاست کر رہے ہیں عوام کے لیے جیلے بھی کار چکے ہیں بانی پی ٹی آئی الیکشن نہیں لڑ سکیں گے لاہور ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ سنا دیا ریٹرننگ آفیسر اور الیکشن ٹربینل کا حکم برقرار کاغذات مسترد کرنے کے خلاف چودری پروے زلاہی شاہ محمود قریشی فواد چودری حبا فواد حماد عزر اور سنم جاوید کی اپیلیں بھی خارج بلوچستان میں فضائی حدود کے خلاف ورزی ملکی سالمیت پر حملہ قرار پاکستان کا شدید رد عمل ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع سفیر کو واپس بلالیا ایرانی سفیر کو بھی فی الحال اسلامباد نانے کی ہدایت آلہ سطح کے تمام دورے بھی موتل کر دیے گئے اشتیال انگیزی بین الاقوامی قوانین کی کھلا مکھلا خلاف ارضی ہے اقدام کسی بھی صورتحال قابل قبول نہیں جواب کا حق محفوظ رکھتے ہیں نتائج کی ذمہ داری ایران پر ہوگی ترجمان دفتر خارجہ کے رد عمل پڑوسی ملک کو پیغام پہنچا دیا گیا بلوچستان حکومت کا ایرانی حملے میں جامبہ خفرات کے ورسہ کے لیے محفظے کا اعلان عوام آٹھ فروری کو ملکی مستقبل کا فیصلہ کریں گے الیکشن کا جو بھی نتیجہ ہوا ہمیں قبول ہوگا شہباز شریف کی صحافیوں سے گفتگو کہا نون لیگ نے ماضی میں بھی پاکستان کو اندھیروں سے نکالا خدمت کا سفر آئندہ بھی جاری رہے گا شیر بلی بن کر گھر میں چھپ گیا ہے جیالے آٹھ فروری کو اس کا شکار کریں گے بلاول بھٹو زرداری کی سانگڑ میں گرج برس کہا چوتھی بار وزیراعظم بننے کے خواہش مندوں کے پاس کوئی منشور ہی نہیں وہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کوئی اور انہیں جتوا دے گا لیکن اب وہ وقت نہیں رہا میدان میں مقابلہ کرنا پڑے گا بلاول کو لاہور سے جتوائیں گے وزیراعظم بھی بنوائیں گے عاصف علی زرداری کا حلقہ انہیں 127 میں خطاب سابق صدر بولے 40 برس سے سیاست کر رہے ہیں عوام کے لیے جیلے بھی کار چکے ہیں بانی پی ٹی آئی الیکشن نہیں لڑ سکیں گے لاہور ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ سنا دیا ریٹرننگ آفیسر اور الیکشن ٹربینل کا حکم برقرار کاغذات مسترد کرنے کے خلاف چودری پروے زلاحی شاہ محمود قریشی فواد چودری حبا فواد حماد عزر اور سنم جاوید کی اپیلیں بھی خارج اور سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت پاکستان کو آئیم ایف سے ستر کروڑ ڈالر کی قسم محصول اگزیگیٹیو بورڈ نے گزشتہ ہفتے اقتصادی جائزے کی منظوری دی تھی یو اے نے بھی دو ارب ڈالر کا کرزہ ایک سال کے لیے رول اول کر دیا موسیقی